اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات سوال نمبر ایک نظم کی سنف شاعر کا نام اور تخلص نظم کی سنف کونسی ہے حامد شاعر کا نام کیا ہے شیخ عبد الرشید تخلص کیا ہے افروز یعنی رشید افروز نور اعلیٰ نور کی صفت والے شعر کو نخل کیجئے نور اعلیٰ نور کی صفت والا شعر کونسا ہے چاند سورج تیرے اوساب ویا کرتے ہیں ہم فقط نور کا پر تو ہے سراپا تو ہے نظم سے سنتیت ازاد کی اشار نخل کیجئے سنتیت ازاد کے اشار کیا ہے رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے تو سنتیت ازاد کسے کہتے ہیں جس میں الفاظ کی زید استعمال کی جاتی جیسے رات کا دن تو ہو نظم سے کوئی چار خافیے کے الفاظ لیکھئے یہ خافی کونسا ہے تخاذہ پکارہ سہارہ سراپہ یہ کیا ہے خافیہ ہیں ہم سے وہ مصرہ تلاش کیجئے جس میں ضرب المثل آئی ہے یعنی کونسے ہیں ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارہ تو ہے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ تو یہی ضرب المثل ہے یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ ہم سے زیر اضافت والی ترقیبیں تلاش کر کے لکھئے زیر اضافت ترقیبیں کونسی ہے چشم بینہ دل محضو انجام زمانہ ظلمت شب صبح صادق یہ تمام کیا ہے یہ تمام کی تمام زیر اضافت ترقیبیں ہیں نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیہ تلاش کر کے لکھئے ہم معنی الفاظ کی جوڑیہ کونسی ہے شمس یعنی سورج خمر یعنی چاند رات یعنی شب ظلمت یعنی اندھیرہ اب دیکھئے نظم کے خافیوں کے علاوہ دوسرے ہم سوتی الفاظ کیسے لکھیں گے یہ کیا ہے سوتی الفاظ ہے یعنی ایک ہی آواز میں بات بیان کی جاتی ہے ہم سے اپنی پسندیدی کا ایک شیر لکھئے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجئے یہ نور علا نور کی صفت اولا شیر اس سے پہلے ہو چکا ہے ہم سے اپنی پسند کا ایک شیر لکھئے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجئے چشم بینہ کو بصیرت دل محضو کو یقین دوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے اب پسندیدگی کی وجہ کیا ہے شیر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دوبتے کو تنکے کا سہارا کہاوت کا استعمال کیا ہے جب کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا ہو اور وہ دوبنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غرخاب ہونے سے بچا سکے ایسے وقت اسے تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا بابرکات ہی انسان کے دل میں امید کی شما بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندر سے نکل پاتا ہے اشار کی تشریح تُو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے ملک تیرا ہے حکومت تیری آخہ تُو ہے خود کو دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی تجھ کو سوچو تو ہر ایک شائع میں سمایا تُو ہے تشریح شائع کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشاہ کا مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے تخت و تاعت سے سرفراز کرتا ہے جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے ہر شائع کا مالک و مختار ہے دوسرے شیر شائع کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے خاسر ہوں اس کائنات میں میری کیا حصیت ہے میرا مقصد حیات کیا ہے میں اپنے اندر جھاکتا ہوں اپنے آپ کو ٹرٹولتا ہوں مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا مگر جب میں بارت اللہ کی عظمت و قبریائی پر غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شائع میں اس کی جھلک اور اس کی حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے نظم کے خافی کے علاوہ یہ دیکھی ہو چکا ہے ہمسوت الفاظ کا حضرب المثل کا بھی ہو گیا ہے چلیے اگلا سوال یہ سائنسی نقطے نظر کو بیان کرنے والا دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی توجہ اور اطاعت کا مرکز اللہ کی ذات ہے اللہ بڑا رحیم و کریم ہے صدق دل سے پکارنے پر وہ مسئبت کے مارو کی مدد فرماتا ہے حق کو تلاش کرنے والے آنکھ کو بصیرت عطا فرماتا ہے غمزدوں کے دلوں کو امید اور یقین کی دولت عطا کرتا ہے وہ خادر مطلق ہے اسے کائنات کی ہر شئے پر حضرت و اختیار حاصل ہے چلیے حمد سے زہر اضافات والے تلاش کر کے اسے لکھنا ہے یعنی یہاں پر اس کی جوڑ لکھنا ہے چشم بینہ اس کے معنی بھی لکھنا ہے اس کے مناسب لفظ لکھنا ہے چشم بینہ دل محضور دوبتی آس کو ظلمت شب میں چشم بینہ یعنی بصیرت دل محضور یعنی یخی رکھنے والا دل دوبتی آس کو یعنی تنکی کا سہارا ظلمت شب میں یعنی نئے دن کا وسیلہ ڈھونڈنے والا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ